علی گوھر بلوت صاحب لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمی قنون نے بھی جیشن بنایا لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کے خیال میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ لوگوں کی جیت ہے یہاں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ہوئی ہے دیکھیں پاریس بات یہ ہے کہ آپ کیوں کہ میں قادمی صاحب کی بات سن رہا تھا کئی پہلو ہے اس کو مختلف تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کے اوپر ہمارے بھی تفاہدات ہیں بھی اور رہے بھی ہیں اور جہاں تک پی ٹی آئی نے جیشن منانے والی بات ظاہر ہے کہ ان کی ہمیشہ سیادت ہے کہ یہ پہلے ڈھول بجا لیتے ہیں بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا عمران نیازی صاحب نے بڑا عرصہ تک آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے چین مین کی تاریفیں کی پھر جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو پھر انہی پر نہ صرف ترقید کی بلکہ ان کے وزراء نے گالیاں دی آپ کو بھی عدالتوں کے انہی فیصلوں پر تحافظات تھے جو آپ کے خلاف تھے میری گزارے سننے ہیں ہم نے تو ہمیشہ چیلنجز قبول کی ہے مادرت کے ساتھ جب ہماری دوزار تیرہ میں حکومت بنی تھی اس وقت آپ کا پتہ ساتھ ہی دھرنے شروع ہو گئے تھے دھرنوں کے بعد پھر ایک صورتحال یہ بھی آئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالی فائی تک کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد بھی ہم نے حکومت کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سنیری دور تھا جس میں ظاہر ہے اس وقت بھی معاشی طور پر حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے لیکن اس وقت ٹائم کافی تھا لہذا ہم نے ان مسائل کو حل کیا اور ان پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ابو رسل کیا دوسری بات یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد کچھ مایوسی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے چونکہ آپ نے تو حمدہ سباس کے نبارہ حالف کی چھاری تیاریاں مکمل کرنی تھی یہ مایوسی تو گناہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی پنجاب سے ہمارا منڈٹ چرائیا گیا ہمارا منڈٹ چرائے جانے کے باوجود آج بھی پنجاب اسمبلی میں اکثریتی میمبر ہمارے ہیں نون لیگ کے ہیں جن لوگوں کو پیٹی آئی میں اس وقت شامل کیا گیا تھا اور جس طریقے سے کیا گیا تھا وہ آپ صاحب پوری دنیا جانتی ہے جس وجہ سے ان کے اکثریت بنائی